دور کا خاص کرم ملا ہے کہ رب نے امام احمد رضا ہمیں آتے فرما میں کسی کو گالی دینے نہیں آیا میں اپنا موقف یہاں رکھنے کے لئے آیا ہوں بات سمجھ میں آئے تو دل پہ لکھ کے لے جائیے گا انہیں آئے تو ہماری واپس کر جائیے گا کیونکہ ہمارے پاس تو عزرت عشق کے سودے ہیں اور یہ دکان عاشقوں کے بیچ میں کھلتی ہے والوں میں کھلتی ہے بے عدبوں میں یہ دکان نہیں کھلتی کرم بالائے کرم یہ کہ رب نے ہمیں امام احمد رضا جیسا امامہ کیا ہمارے حصے میں آئے ہمارے عطیدوں کی حفاظت ہوئی ہمارے نظریات کی حفاظت ہوئی اور انہوں نے ہمیں ہند سے اتا کر کے مدینے والے کی جھولی ملالا اور سبق اتنا پیارہ پر آیا ہایا کہ یہ سبق یاد لکھنا پوری زندگی میرے امام کا یہ سبق آج تک ہر سنی کو یاد ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا گراندہ جو سمجھ رہے ہیں وہی بہنے بیٹے بول سکتے ہیں نا آگے والے لوگ اگر آپ نہیں بول سکتے ہیں تو پیچھے چلے جائیں جو پیچھے کھڑیں تاکہ انہیں آگے بلا دیا جائے اور یاد رکھئے گا جو آگے ہوتے ہیں نا ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اول 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 آگے بیٹھیں بھائی تو آپ کی تھوڑی سی ذمہ داری زیادہ بنے گی اس عمر میں آپ نے گھٹنے پکڑ لیں اللہ خیر فرمائے میں اسی لئے کہتا ہوں ہماری مثلوں کو آپ پرورش میں زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اٹھارہ سال میں عمرت کمر میں درد ہونے لگا یہ بچیس سال میں کیا کریں گے جائے گے طاقت ہے نا ابھی باقی ہے نا زیرہ کہہ دیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ جو پریلی والے سے محفت رکھتے ہیں وہی بولیں اور ہم تو ایک سیدھی سی بات رکھتے ہیں میرے امام نے کہا تھا طیبانہ صحیح افضل مکہ کی بڑا زاہی تھا ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہیں تو ہم تو عاشق لو عاشق لو اور فائدہ ہے عشق کا میرے امام نے کہا تھا عشق ترے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس عمر کے بچوں کو نہ اس وقت بستر پر سو جانا چاہیئے تھا بڑے چھوڑیں جوان چھوڑیں موڑے چھوڑیں علماء چون کے ذمہ دار ہیں رہنمائیں مگر میں بچوں کی بات بات کروں میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو سو جانا چاہیئے تھا یہ ابھی تک جو یہاں بیٹھے ہیں یقینا یہ ایک تسلہ بریانی کے لالچ میں تو نہیں آئے ہوں گے یہ لٹو کے لیے بھی آن نہیں بیٹھے ہوں گے کسی کا پیار گیا جس نے بستر سے اٹھا کے زمین پر بیٹھا رکھا گیا کسی کی چاہت ہے جو یہاں سے جانے نہیں دیتی ہے یہ بچے جنہیں اس عمر میں ماں کی دودھ اچھی لگتی ہے ماں کے آنچل میں سمٹ کے نیند آتی ہے یہ ماں کا آنچل چھوڑ کے یہاں آگئے گئے لگتا گئے کسی کی چادر ماں کے آنچل سے زیادہ اہم مل گئی ہے وہ کہنا پڑے گا یہاں جو بیٹھے نہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بغداد والے کی مرضی سے بیٹھے ہیں نارے انسالت فیضانِ غوثِ آزد چشتِ غوثِ البران ہم تو کل کے کہتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے آتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ہم بریل بھی کیا ہوئے خدا کی خسم ہمارا دامن نہ ولیوں کی توہین میں سنا ہے نہ نبیوں کی مستاخی سے آلودہ آگئے نہ ہم اہلِ بیت کے خلاف مدواز کرتے ہیں نہ ہم صحابہ کو بھوکا کرتے ہیں خدا کی قسم ہمارے دامن میں ولیوں کا پیار بھی ہے صحابہ کا پیار بھی ہے اہلِ بیت کا پیار بھی ہے حضورﷺ کے چار یاروں کا پیار بھی ہے ہم تو کھل کے کہتے ہیں ولی والے بھی ہیں علی والے بھی ہیں علی والے بھی ہیں اور ولی والے تو ظاہر ہیں نظریہ تو ہمارا ہوگا اگر اجمیر والے کے بیٹھائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھ سکتے تو بغداد والے کے بیٹھائے ہوئے غلام کیسے اٹھ کے جا سکتے ہیں جیسے یقین نہ ہو تو جو گی جیپان سے جاتے پوچھلیں کھڑاؤ کیسے اٹھتی ہے سر پہ کیسے پڑھتی ہے اور کیسے دماغ ٹھیک ہو جاتے ہیں آج ہم اور آپ بیٹھیں جس محفل میں یہ بڑے پیر کی محفل ہے بڑے پیر کی محفل ہے غیر اپنے تو اپنے غیروں نے بھی ان کے گیتھ گائے غیروں نے بھی ان کے گیتھ گائے سرکارِ باتات شان کیا گیا خدا کی قسم ہماری اوقات کا میرا امام کہتا ہے سربھلا کوئی کیا جانے کہہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور باد بادی کہہ گئے میرے امام آج نہ کچھ چھوندروں کو کھجلی ہو گئی ہے جسے دیکھو اپنے پیر کو اٹھا کے بغداد والے سے نہ اپنا چلا ہے اپنے پیر کو لے کے بغداد والے سے نہ اپنے چلا ہے وہ کہتا نہیں بغداد والے سے بھی میری بڑھا ہے میں تو ایک بات جات جات جس کے بارے میں ہمیں ہمارے اکابر نے بتایا ہمارے علماء نے سمجھا دیا ہے تو وہاں آپ کسی کھجلی کتے کی سننے کی ضرورت نہیں ہمارے اکابر کی تحریر ہیں ان کی تصنیفات ان کے اقوال ہمارے لئے کافی ہیں جہاں ہم نہیں جانتے تو وہاں ہم چھوٹے بڑے کا فیصلہ نہیں کریں گے اس لیے کہ وہاں چھوٹے بڑے کا فیصلہ وہ کرے جو ان سے بھی بڑا یا ان کے بارے میں اکمل جانتا ہوں بہت پہلے کہا تھا کسی نے دل کے پپولے جلو پھر سینے کتاب سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراب سے میرے مرشی سرکار تاج و شریعہ اللہمہ افتر رضا خان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں کان کا ہی جھگڑے پیرہ مریدی کے جھگڑے فرماتے تھے اگر سارے لوگ قادری لگانا شروع کرنے تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں لیکن اب تو نہیں نہیں تو کانے کھل رہی ہیں ہر پیر کا نام لینے والا اپنے پیر کی نسبت سے اپنی جماعت میں کیا تو ٹھیک ہی آپ چل رہے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے اپنے پیر کو چھوڑو مت دوسرے کے پیر کو چھڑو مت اس بوال نے ہماری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا حالات کیا ہیں ہماری نظروں کے سامنے اب الگ سے اخبار یا نیوز کھول کے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس وقت کن حالات سے گزر رہے ہیں یہ سب کو اچھی طرح مال دوں ڈاکٹر اقبال قبال آج وہ شیر ہمیں یاد آتا ہے نہ سملو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اپنی رویش اپنے رویے اپنے طریقے درست کریں اپنے طریقے درست کریں ولیوں کا کام لڑانا نہیں ہوتا ہے ولیوں کا کام بندے کو خدا تک پہنچانا ہوتا ہے بے شک حق ہے یہ خیال رکی ہے بندوں کا بندوں کو خدا تک پہنچانا ہوتا ہے آج بڑے پیر کی محقل سجی سرکارِ غوصفہ وہ ذات آپ کی یہ جو عالمِ ارواح میں بھی ولی ہیں ماں کے شکم میں بھی ولی ہیں اور پیدا بھی ولی ہو رہے ہیں اتنی عظمت و برکت و والی ذات سرکارِ آلہ حضرت امامِ عشق و محبت نے ہمیں ان بزرگوں سے جبڑائے احسان ہے ہمارے اوپر آلہ حضرت کا میں گزارش کروں گا سننیوں سے جب تک زندہ رہنا ہے امام احمد رضا کے گیت گاتے رہنا ہے اس لیے کہ ہم اپنے محسن کا احسان نہیں بھولا کرتے ہیں ہم احسان فراموش نہیں احسان شناس ہوگی لوگوں نے کتنی باتیں ہوتی ہیں کوئی کہتا لو سلام حضور پہ پڑھتے پڑھتے تمہا عظمت پہ پڑھنے لیں ہم نے کہا بھائی آلہ حضرت نے ہم پہ بھی تو سلام پڑھا تمہیں کب پڑھائے میں نے کہا پڑھنا وہ شیر ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت اللہ حضرت تو بھائی ہم امت اجابت میں سے ہم لوگ ہیں ہم پہ بھی سلامی مام نے پڑھائے جب انہوں نے پڑھائے تو آج ہم بھی کہتے ہیں دالتی قلب میں عظمتی مصطفی سیدی آلہ حضرت لاکھ مصطفی ناری تکیم ناری رسالت مسلقی آلہ حضرت فیضانی آلہ حضرت ناری تکیم ناری رسالت اللہ رب العزت نے سرکاروں کو سیپاکiper مظہرِ کمالِ مصطفی بھی بنایا اور مظہرِ جمالِ مصطفی بھی بنایا ہر ولی اپنے نبی کی نبوت کا مظہر ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیے میں ان کی بات نہیں کرتا جو ولایت ہی کا ہی کارکار تھے توجہ سے میری بات سنیے گا میں نے پہلے کہہ دیا بات اچھی لگے تو لکھنے دل پہ نہ لگے تو ہماری واپس کر جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی سجدہ کیا اور سرکار غوث پاک دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی روزہ رکھا حضور تشریف لائے آتے ہی سجدہ کیا سرکار غوث پاک تشریف لائے آتے ہی روزہ رکھا اور آپ کا روزہ اتنا مشہور ہوا اتنا مشہور ہوا کہ جب تاریخ آئی نہ انتیس تو عبر تھا وادل تھا چاند نظر نہیں آیا لوگ سشو پنج میں تھے کہ آج عیدوں نہیں ہے کہ نہیں کسی نے کہا چلو سیدوں کی چوکھٹ پہ چلو ان کے گھر میں جو پچھا آیا ہے وہ روزہ رکھتا ہے اگر اس نے دودھ پیا ہوگا تو عید ہوگی نہیں پیا ہوگا تو تیسما روزہ رکھا جائے لوگ آئے سرکار غوث پاک کی امی سے پوچھا آپ کے بیٹے نے دودھ پیا صبح سے فرمانے لیکن نہیں میرے لال کا آج بھی روزہ ہے میں رکھ کے یہاں بات کہوں اگر دودھ پینے کی مدت میں بغداد والے کو ماں کی گود میں لیٹے لیٹے چاند نکلنے نہ نکلنے کی خبر ہو سکتی ہے تو پھر میرے نبی کو گمت خضرہ سے غلاموں کی خبر کیوں نہیں سبحان اللہ رکھ کے بات کریں رکھ کے بات کریں اگر عبدالقادری چھلانی ماں کی گوشت ہے چاند دیکھ سکتے ہیں تو میرا نبی مظہار سے غلاموں کا چہرہ کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے ہم نہ نظریت شکرے دکھ نہیں ہوتا دکھ نہیں ہوتا ابھی کچھ دن پہلے ڈیبیٹ چل رہی تھی اور ایک عیسائی ایک عالم سے بحث کر رہا تھا اس نے کہا تھا بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ عدرت ایسامہ کی پیدا ہوئے یہ بحث چل رہی تھی میں اس بحث پہ جانا نہیں چاہتا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہر امتی کو اپنے نبی کی عزت پیاری ہے ہر امتی کو اپنے نبی کی عزت پیاری ہے تو پھر ہم لوگوں کو حق کس نے دیا کہ ہم اپنے نبی کی شان گھٹانے کے بارے میں سوچتے رہے ہیں میرے امام نے کیا غلط کہا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا گے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ہم پوپی بھی پہنٹے ہیں کپڑے بھی وہی ہیں چہرے بھی ویسے ہی ہیں سلاسی تبقیلی کی لہتے بتل دیکھے ہیں کوئی کہتا نبی بڑے بھائی کی طرح ہے کوئی کہتا پدھان کی طرح ہے میں ایک بات جانتا ہوں پیارے آج تکی ہی جھگڑا چل رہا ہے حضور کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے کتما علمیں کتنا نقی ہے قرآن نے بات آتم کرتی قرآن قرآن کی طرح ہے میں بوچھا تو آپ جانتے تھے وہ سب کچھ لگلی سکھا دیا تھے آج ہی قدم ہو گئی میرے ایمان بہتے ہیں اور کوئی جائب ہے تم سے میرے ہو گا جب نہ خدا ہی چھتا تمہیں کرو نعرے تقبیل نعرے رسالت کشب غوثل ورہ حضرت علامہ مفتی حبا ساتھ کبلا نعرے تقبیل خاموش لو بول کے بول کے بیداری کے ساتھ تو نہیں فازن بھائی آپ بولو یا قطعی نہ بولو اپنا ایک حصول ہے ہم پلڑتے ہیں بے جان کتابوں کے برک برک ہم وہ پڑتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے مجھے جو ممبر والوں نے ٹائم دی آنا اس سے مطلب نہیں ہے جتنی دیر آپ زندہ دلی سے سنیں گے اتنی دیر بولنے کی کوشش کروں گا ورنہ شکر ہے ہمیں بات کرنی بھی آتی ہے اور ہمارے ان علامہ نے ہمیں سونے کی دعا بھی یاد کرا سنیں گے کہ سوئیں گے پھر سنیں گے تو اتنی کمزوری سے بولنے طرح یا رسول اللہ ہے جن کا عقیدہ ہے نا یا رسول اللہ والا وہی کہیں اور ہم تو خدا کا شکر بریلی والے ہیں ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہمارے پاس چوری کمال نہیں امام احمد رضا کی تجوری کمال ہے چوری شبے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ہمارا نظریہ کیا کہتے ہیں ناد خانی موت بھی ہم سے چھڑا ستی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائے گا تو جن کا نظریہ وہی بولیں یا رسول اللہ ہم ابھی انہی جگلوں میں پڑے ہوئے ہیں انہی جگلوں میں پڑے ہوئے ہیں قرآن سے فیصلہ کرالو بات ختم کرلو یا بھی وہاں کے کھڑے ہو جاؤ جاؤ جس جگر پہ روبکر کھڑے اس چکٹ پہ آکے کھڑے ہو جہاں عمر کھڑے وہ نظریہ لے کے اٹھو جو اسمان غنی کا نظریہ لے ہمیں آج نہ کس طرح سے رگڑا جا رہا ہے سب کو اچھی طرح مال لیکن ابھی ہم یہاں اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں کوئی امت اپنے نبی کی توہین کرانا پر سمجھ کر دا ہے اور ہم جان بوجھ کے سراخ دھونتے پھر رہے ہیں سراخ ملے کوئی عیب ملے خدا نے جی سے بے عیب پیدا کیا ہے اس میں عیب کون تلاش کر سکتا ہے میں ایک بات ہوں عدرت بیٹے علامہ سامہ ذمہ دار علامہ مجھے ایک بات بتاؤ ہم اگر کسی کو اپنا محبوب بنانے کے لیے کسی کا انتخاب کریں تو ہر اے طور سے اس کو باکمال چاہتے ہیں ہے کہ نہیں بولیں ہم ہم جس کو بھی اپنا محبوب بنانا چاہیں گے ہم سوچیں گے اس کا انداز بھی نرالا ہو اس کی آواز بھی نرالی ہو اس کا کردار بھی نرالا ہو اس کی رفتار و گفتار بھی نرالی ہو اس کی ادا اس کا حسن سب سے جدہ ہو بتا اگر یہ تیری میری فکر ہے محبوب کے انتخاب میں تو بتا جسے رب نے اپنا محبوب بنائیا ہے اس میں کوئی کمی رکھی ہوگی اس میں کوئی کمی رکھی ہوگی اس کے اندر کوئی نقص ہوگا خدا کی قسم کو اتنا اللہ اللہ پہمدار جب ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے اپنی طرح پہلے کی غلطی نہ کریا وہ اس شام سے آرا رہا ہے ماں کے شکم سے لک vanilla ہوا ہے خدا کی قسم کوئی آلائش پہ بھی لگے مخدوم پیدا ہو رہے ہیں کوئی نوز پیدا ہو رہے ہیں کوئی اعلام کیا جا رہا تھا اسے خسل دینے کے لیے نہیں رب نے اپنے لادلے کو لہی آئیت کے بیرے ہیں زندہ بہت زندہ بہت سبحاندہ صدارت اللہ احبابر یا رسول اللہ زندہ بہت زندہ بہت اللہ احبابر توجہ ہے سارے لوگوں کی سرکار غوث پا کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ بتایا تھا ہمارے نتیب اہل سنت نے اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے لے بھی کیسا سکتا در بھی اتنی ہے مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا دیرا نصیب والے جو بغداد والے کی میں فلمیں آتے بیٹھے ہیں مقدر ہے نصیب اپنا پنا سرکار غوث پا وجو ہے نا سارے لوگوں سرکار غوث پا عمر الشریف تقریبا چار برس چار سارے چار قریب قریب بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں سنیں اللہ جن کی حفاظت فرماتا وہ کیسے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کھیل بھی بغداد والے کا عجیب ہے آپ کہتے تھے لا الہ بچے کہتے تھے اللہ لا الہ کل میں نے بھی کنجوسی کر رہے ہیں مرنے کے ٹیم بھی پڑھنے ہیں آج ہی پڑھ لے ہو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا لا الہ کیا کھیلتا لا الہ اور زور سے لا الہ لا الہ لا الہ یہ کھیل آپ اتنے میں نے ایک بزرگا بچوں کو دیکھا کھیلتے ہیں یہ بچے بیٹھیں ہیں یہ صرف بچے نہیں ہیں ہمارے اسلام کا مستقبل ہیں مستقبل ہیں بچوں کی پرورشتیں بھال کے ساتھ کریں ان کی صحت کا خاص خیال رکھیں کبھی کبھی نا عجیب سا لگتا بار بھی کا جھنڈا لیے کھڑاتا ہے وہ جھنڈے سے زیادہ خود دل لیا یہ ہماری جوانی ہے کم سے کم بیس سال پہلے جوانی کچھ اچھی ہوتی تھی اب تو نہایت کمزور ہوگی جوانی ہے بہت کمزور ہوگی کیوں 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 وجہ یہ بھی ہے جب تین بجے تک پبجی کھیلے گا دس بجے سو کے اٹھے گا صحت کدھر بنے گی کدھر بھی کھیلتے ہوگے ہیں نہ دیکھا موائی کھیلتے ہیں کہ نہیں کھیلتے ہیں ایک سا بچے بھی کھیلتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے لال یہ زندگی بڑی بڑی تھی وہ کہا تھا نا تنگ دستی اگر نہ ہو غالی تندرشتی ہزار نمتے ہیں یہ صحیح پڑی ہے اس کی فاضت کریں آپ نے جلدی سویا کریں جلدی اٹھ جایا کریں عشاء پڑھ کے سو جائیں اٹھ کے فجر پڑھ لیں اس کے عادی بنی بیٹا تین بجے سو اور اببا سے کہا تیرا بیٹا دس بجے اٹھ رہا تو بیٹا کہتا کہ اببا تو خود دو بجے سویا اللہ اببا کو نیند ہی نہیں آرہی موبائل میں لگا پڑا اببا خود خود امی کدھر کا وہ چینل دیکھ رہے بیڑا کھرا 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 میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہیں نیند کی گولی کھانے میں کہتا ہوں گارنٹ یہ نیند کی گولی نہ کھا نیند نہیں آتی ہے نا وضو کر کر تشمیلیں مدینے والے پر ترود بڑا محشمہ کر دے جتنی چلدی کلیجہ کھڑا ہو جائے گا سبان اللہ سبان اللہ تو یہ آدھر ڈالی آریا نیند کی گولی اتنا اثر نہیں کرتی جتنا وضو سے فائدہ ہوتا ہے جلدی سویا کریں جلدی جلدی اٹھا کریں کئی سارے دکاندار بھی کہتا ہوا کرنا گراہت آتے موڑ جاتے کیا گردتے گراہت سمجھتے ہیں نا خریدار سامان لینے والے کسٹومر آتے ہیں ان لوڑ جاتے ہیں جب لوڑ جاتے ہیں جب لوڑ جاتے ہیں تو تاویز دے دو تو بھائی ہم وہ والے پیلے تو ہیں نہیں اس جن میں ڈالا تو تریکی آونسو کا نکال دیا اس میں ڈالا تو گیارہ سو کا نکال دیا یہاں سے جو ہے ساسو کا دے دیا بھائی کہتا ہی برکت نہیں ہو رہی برکت ہوگی کہاں سے دس بجے جا کے دکان کھون رہے ان علماء سے پوچھو پڑھاتے پڑھاتے بال سفید ہو گئے کہ رزق کا فرشتہ صبح صبح آتا جب وہ آئے تھا تو ہم تم کدھر تھے بولو زور سے بولو اللہ کرے کسی کی نظر نہ لگے آپ کو زور سے بولیے کیا کر رہے تھے اب جو سویا وہ کھویا امیرے نبی نے تو آتی تھی اللہ میلے امت جی صبح کے واقعے میں برکت عطا فراما عیسائی دس بجے دکانی سے یہ کھولتا ہے کیونکہ ان کے نظریت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برادر دس بجے ہوئی ہے تو ان کی امت کی آنکہ دس بجے کھول رہی ہے میرا نبی صبح ساجت میں آیا تاکہ امت کی آنکہ بجے سے پہلے کھول جائے صبح ساجت کے وقت کھن جائے تم دس بجے مجھے کھولو فجر میں اٹھ جاؤ سجدے کرو کرو دکان پہ جاؤ اللہ لانے کے بیٹھو سبتہ دنیا نیا دس بجے دکان کھولے کی خدا تینی دکان میں ترے ہسے کرو حد ساتھا فراما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضانِ غوثِ آزم عزمتِ شانِ مصطفیٰ نعرہ تکبیر ماشاء اللہ اٹھیں گے انشاءاللہ صبح میں جلدی دیکھو کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھا ہے اللہ تمہارا بھلا کرے ماشاءاللہ کتنا انقلاب آیا ہے ستر سالوں میں اٹھیں گے انشاءاللہ صبح میں جلدی یہ ہاتھ جو نہیں اٹھا رہے وہ کروٹ والے اپنی جیبے دیکھ لیں یہ موقع بار بار آیا نہیں کرتے میں اٹھیں گے انشاءاللہ فجر میں اٹھ جایا کریں چلدی سو جایا کریں سہت بھی رہے گی اور گھروں میں برکت بھی رہے گی برکت بھی رہے گی چار سال اونس شریف سرکارے ہو سے پاتھ گی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ کھیل کے آتا لا الہ بھول گئے اپنو لا الہ اللہ اللہ والوں کے یہی کھیل ہوتے ہیں لا الہ ایک بزرگ گزر کے جا رہے ہیں دیکھا السلام علیکم انہوں نے جب سلام کیا سارے بچوں نے کہا والیکم السلام لیکن سرکارے ہو سے پاک نے کہا والیکم السلام والیکم السلام ٹھیک ہے دو مرتبات میں جواب عمر کتنی ہے چار یا ساڑھے چار کتنی ہے یہی لگ با گم ہے اب میں رکھ کے ایک بات کہونا اگر امام مخیہ کو سلام نہ کرے ناظرت تو امام کی چھٹی اے مجھے سلام نہیں کیا میں پدھان ہوں میں بیٹا تھا تمہیں سلام کرنا چاہیے تھے حضور نے فرمایا سلام کی بارش کر دو جسے موقع مل گئے وہ ہی سلام کر دے جسے موقع مل گئے وہ ہی سلام کر دے ہم تو انتظار کرتے ہیں ہاں ہم بیٹھے مٹھے ہم خزانچی ہم متولی ہم سیکریٹری اوہ بھائی اکڑ کے نہ بیٹھ اگر رب نے تجھے خزانچی بنایا ہے تو اپنا محاسبہ روز لیٹ کے کیا کر ایک اکرپیہ کا حسام مشکل پڑ جائے گا رب نے تجھے متولی بنایا ہے اپنے حقوق کے بارے میں سوچا کرو کرو اگر رب نے تمہیں اچھی ہے تو اس کا خلطی سمال نہ کرنا کہ یہ لگی ہوتا ہے اگر امام تین دل کے چھتی مجبوری میں کر دے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے اگر بچے بیمار ہو جائے تو یہ سمجھیں کہ بچے مرے یا جیئے اس کی جوٹی پھولی ہونی چاہتی ہے اگر رب نے آپ کو ذمہ داری عطا کی گئے رب نے آپ کے ہارے میں پاور دی رہی ہے دکھ سرنا جائے چاہے تھا نہ اٹھانا اتنی سختی سے حسام لینا جتنی سختی سے خدا کی دار دانا ہی ساتھ شکل سنو اگر اس کے آگے میں جھولی رہی ہے تیرے آگے بھی ہوشک ہوتی رہی ہے اگر تو امام پہ زیادتی کرے گا سختی کرے گا تو پھر آخرت کے بارے میں خیال کر لینا تیرے ساتھ کا رویہ ہوتا ہے خدا کا راستہ تم اماموں سے ساتھ مل بھی کرو خدا خدا حمد نے تمہارے ساتھ مل بھی کرو سبحانہ در سبحانہ در سبحانہ در دل دکتا ان باتوں سے جلسے کم نہیں ہو رہے ہیں تقریریں کم نہیں ہو رہی ہیں ہر موڈل کا خطیب ہی ہمارے پاس گوئیے بھی ہیں نچنیے بھی ہیں ہسائیے بھی ہیں سب طرح کے لوگ اور میں اپنی قوم سے لوں گا جلسے کرایا کرو لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ بات ممبر سے لے کے لیچے تک سارے لوگوں سے جو ہماری قوم کا علاقے کا سب سے بڑا علم ہونا اس کا اشتہار میں نام ضرور ہونا چاہیے اور اسے اسپیشلی دعا کے لیے رکھو ہمارے مزاج ہوگے جو چمکتا ہوا وہی سب سے بڑا ہے جس نے ستر سال در سگا پڑھائی وہ آج کچھ نہیں ہے نہ انصافی کرتے ہیں ہم اپنے بڑوں کے ساتھ ہمارے بڑے ممبر پر بنے چاہیے اور ان کا دعا میں نام ہونا چاہیے بے شب تاکہ ہمارے بڑے احساسے کم طریقہ شکار مارنا بڑی قربانی ہماری قوم کے علمات توجہ ہے سارے لوگوں میں کیا بات ارز کر رہا تھا آپ سے حساب اتنی لینا جتنا خدا کو دے سکتا سختی اتنی کرنا جتنی آپ اپنے اوپر برداشت کر سکتا پرنہ یاد رکھنا مجبوریاں سب کے ساتھ ہیں کچھ دن پہلے کی بات ہے ایک امام کا فون آیا یہ تعلق آپ سے ان باتوں کا اس لئے آپ کے بیچ رکھ رہا ہوں یہ کسی ہاں کے کسی امام کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے اندوستان کا مسئلہ ہے امام کا فون آیا کہنے لگا میری بچی بیمار ہو گئی بخار کا دور چل رہا ہے بخار کا دور بچی بیمار ہو گئی اس نے کہا تین دن چھٹی ہو گئی میں بچی کے ساتھ ہسپیٹل میں رہا مجھے مسجد والوں نے نکال دیا اس نے کہا قرضہ بھی ہو گئی اور میری تنخواہ بھی نہیں دی ڈرو اللہ سے آ رہا ڈرو ڈرو اللہ سے موت سب کو آنی ہے موت سب کو آنی ہے اس کی تین دل کے لئے آسپیٹل میں رہی اللہ نہ کرے کہ تیری سمان پہ اللہ فالج ڈال دے پوری زندگی کے لئے گوگا کر دے گا اللہ اللہ برحبہ نہ کیا کیا کرو حضور کی امتی ہیں لوگ لوگ اگر دل میں جگہ نہیں ہے مسلمان کے لئے تو پھر کچھ نہیں ہے وہ دل دل نہیں ہے صرف گوشت کو لو تھڑا ہو سکتا ہے دل اسی کو کہا جاتا ہے جس میں دوسروں کے لئے جگہ ہوتی ہے صرف وہی دل ہے جس میں گنجائیش ہے لوگ اپنے لئے تو سب جیتے ہیں مزا تو تب ہے جب دوسروں کے لئے جیا جائے تب ہی مزا آتا جیدے کا اب یہ کر رہے ہیں بھئی سلام کر مجھے امام کو سلام تک ہی حد لئی ہے ہمارے علاقے بولتے ہیں دو پوروے سلام نہیں کی میں آج تب وہ پوروے ہی نہیں سمجھ پائے دو پوروے سلام نہیں کی کیوں کہ ناک کٹ گئی دیکھیں بزرگوں سے صلیخہ اور طریقہ سیکھیں وہ بزرگ ہیں بچوں کو دیکھا سلام کر دیا ہم ان بچوں کو سلام کریں گے تو قسم خدا کی یہ بچے آگے چل کے اپنے چھوٹوں کو سلام کریں گے جب ہم یہ انتظار کریں گے ہمیں ہی سلام کریں گے تو پھر کل یہ خود سلام نہیں کریں گے یہ خود انتظار کریں گے ہمیں تو سلام کریں گے بچے وہ نہیں کرتے جو ان سے کہا جاتا ہے بچے اکثر وہ کرتے جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں یہ بات یاد رکھئے یہ شک بچے ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں اس لیے بچوں کے سامنے بڑا سمجھ کے رہنا چاہیے جو بچے نہ گالی دے نہ دروازے کے باہر سمجھ لینا اس کے کھر کے اندر فیکٹریے گالی ہوگی ہم تو سوچیں گے چھوٹا سا ہے اسے کیا پتہ چار پانچ گالی دے کے ایک ساتھ رکھتے ہیں بیوی کو جب گالی دینا شروع کر دی تو گالی 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 بچے کو زبان ہی آ دو گا وہ باہر نکلا خدارہ آپ نے گھر بچائی اور باپوں سے گزارش کروں گا آپ کو اخبار پڑھنے کا ٹائم آپ کو بزنس کا ٹائم آپ کو پیسہ کمانے کا ٹائم آپ کے پاس ایک گھنٹہ اپنے بچوں میں بیٹھ کے گزارنے کا نہیں روز کم سے کم آدھا ایک گھنٹہ اپنے بچوں میں بیٹھے دن بھر میں ان میں میں پوچھے کیا سوہ سوشاب تک کیا کیا فرینڈلی رہیں ان کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ پینا لے کے بیٹھو آر لے کے بیٹھو دنڈا لے کے بیٹھو نا فرینڈلی رہی اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں کی طرح ان کو بٹھائیں اور ان سے تل بھر کے بارے میں پوچھیں اگر آپ بچہ کوئی غلط بات بتاتا ہے نہ اسے مارے نہ سختی نہ کریں اسے پیار سے اس کا نقصان بتائیں اگر آپ مارے ان کے بچہ جری ہو جائے گا یا اتنا در جائے گا کہ پھر آپ سے جھوٹ بولنا شروع کر دے گا آپ اس کو خلق پائیں نہ تو اسے سمجھائیں سمجھانے کی کوشش کریں سمجھنے ہیں نا میری بات وقت دیں اپنے بچوں کو ہمارے بچے ہم پوری زندگی کمائی میں گزار دیتے ہیں ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے چمچلو دا بھائی صاحب نے کہا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ کھانا بڑھاپے میں جو ہے نا مجھ سے میرے بارے مجھ سے بے غیر کھا لے میں نے ڈاریکٹ ایک سوال ان سے کیا چلو بچے سے تو پوچھ ہی جائے گا میں نے ان سے پوچھا کبھی جوانی میں تم نے جب یہ چھوٹا تھا تم جوان تھے تم نے اپنے ساتھ کھلایا اسے کھانا کھانا کہنے لگے نہیں میں نے کہا کیوں کہا سنا ہے بچے ساتھ کھاتے ہیں تو مو چڑھو جاتے ہیں میں نے کہا غلط اپنے بچوں کو بچپن سے اپنے ساتھ کھلانے کا حدی بناو تاکہ کل تم بھوڑے ہو جاؤ یہ جوان ہو جائے نا تو جب دسترخان خالق بچھاؤ نا تو اسے لقمہ اٹھانے سے پہلے تیری یاد آجائے بچپن سے لے کے اپنے ساتھ مرات میں بٹھا کے کھلاو تاکہ کل یہ تنہا ہو تو تیری یاد آجائے آج دنیا کہتی ہے کبروں پہ ہماری کوئی نہیں آتا ہے میں کہتا ہوں یار دلوں میں جگہ کہاں چھوڑی ہے کاش تم نے لوگوں کے دلوں میں جگہ چھوڑی ہوتی کوئی آتا نہ آتا تجھے پیار کرنے والا آتا میں کیوں کہ یہ بات کہا کرتا ہوں لوگوں کو لوگوں کو اپنا اتنا عادی بنا ہو کہ یہ تمہارے بغیر رہ نہ سکے اگر قبر میں بھی چلے جاؤ تو تمہاری یاد آجائے کریں مرنک کیا بچا ہے چار دن ہوئے گئے سچا کی قبر پہ بھٹی جا جانے تیار نہیں ہے آٹھ دن ہوئے گئے باق باغ پر پہ جانے بیٹا تیار نہیں ہے اور بڑی جا کے دیکھ لو تم سو سال ہوتے گئے آلہ حمل کے مزار پہ آج بھی لگ رکی ہے سیکلوں سال گزر گئے گئے قریب نواز کے مزار پہ آج بھی لگ رکی ہے بچا کیا ہے انہوں نے دلوں میں جگہ چھوڑی ہے اس لیے مزاروں پہ بھی لگ رکی ہے تم دلوں میں زلہ زلہ تو خطائی کی تمہاری قبروں کے اوپر چڑھا باتا ہے نارو رسالت حضرت اللہ پا مفتی ہم پاسا کبھلا نارو رسالت بہت امتاز رہا اچھا پیغام ہے زندہ بات اپنوں کی جگہ دل میں بناؤ کہتا میرا سگئی بھائی نہیں آیا بطی جو کوش گاہ تو تھی چچا نہیں آیا روز اببہ کی قبر پہ آرام میرا چچا نہیں آتا بطی جو ذرا سچ بتا تیرے بھائی نے بھائی کی زمین تو نہیں ماری اللہ اللہ تیرے بھائی نے تیرے رسوا سنی کیا تھا تیرے چچا کو اور تیرے باپ نے وہ بھائی جب دل دکھا کے جاؤ گے تو قبریں تو بڑی بات ہیں لوگ جنازے میں شامل ہوئی ہوں گے دلوں میں جگائے پیدا کرو دلوں میں اور یہ تب ہی ہوگی جب سلام کی پر ساتھ کریں گے جس کو جب محقہ مل جائے تو سلام کر دو کریں گے سلام انشاءاللہ انشاءاللہ بیٹا اببہ کو سلام نہیں کرتا ہے وہ سلام جاتا ہے تو بڑی زور سے کہتا اسلام علیکم اگر سسر دکھائی نہ دیکھے اببو کدھر ہے ایک سلام دروازے پہ وہ کمرے پہ سے سسر نکلا تو بہتا ہے اببو اسلام علیکم وہاں دو دو سلام اور اببہ کو ایک بھی سلام اچھی بات ہے میں سسرالیوں کا مخالف نہیں ہوں کیونکہ ہماری بھی سسران ہے لیکن سمجھیں حق و حق دار رسل جو جس کا حق ہے نا وہ اس کو دو دو اپنے باپ کو سنو اٹھے سلام کام 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 کرتے ہی نہیں اور اٹھ کے نو بجے نا چادر میں سمو نکالے بغیر پوچھے اببا پا انہا باہر بیٹھیں گے بکر اوڑ لے بھائی ایک دوسرے میں پیار 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 وقت بزر رہا ہے بہت غور سے سنیں آئین و آئین و بزرگ نے کیا کیا سلام کیا السلام علیکم سارے بچوں نے کہا والیکم السلام والیکم السلام سب نے ایک بار کہا بغداد والے نے دو بار کہا بزرگ تھی رکھ گئے کہنے لگے بچے ادھر آنا بیٹا وہ سپاہ کر کیا بات ہے کہنے لگے میں نے تو سلام ایک بار کیا تھا تم نے جواب دو مرتبہ کیوں دیا تو آپ مسکر آکے کہتے ہیں جو آپ کا کام تھا وہ آپ نے کر دیا جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا جاؤنا باب جاؤنا باب وہ کہنے لگے نہیں جب تک بتاؤ گے نہیں جاؤں گا نہیں بتاؤ نہ تو مرتبہ سلام کیوں کیا تو بغداد والے نے جب دیکھا نا زد کر رہے ہیں عمر کتنی ہے چار سالے چار سال ہاتھ پکڑا کریں لگاؤ بزرگو میرے ساتھ لے کے گئے اچھے سے پیلے پہ چڑھے وہاں سے بغداد والے کا آنگر نظر آ رہا تھا آپ نے اشارہ کر کے کہا بابے بتاؤ نہ کہ ہاتھ چار سال 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 پھیلے کیا آپ یہاں اس بستی میں آئے تھے کہا ہاں آیا تو تھا کہ اس بستی سے جب گزر کے جا رہے تھے وہ جو سامنے کھر نظر آ رہا گئے کیا تم نے اس کے دروازے پہ سلام کیا تھا کہا ہاں کیا تو تھا کیا سوچ کے سلام کیا تھا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ سیدوں کی چوکھٹ ہے سلام کر دیوں جواب مل گیا تو دعائیں لے کے آگے چلا جاؤں گا کہ آپ بتائیے جب آپ نے سلام کیا تھا آپ کو جواب ملا تھا کہ نہیں ملا تھا کہتے مجھے تو جواب نہیں ملا تھا کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ جواب کیوں نہیں ملا تھا کہ مجھے نہیں مانو اسے پاک فرماتے اس وقت ہمارے گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا اس لئے آپ کو جواب نہیں ملا تھا انہوں نے کہا بیٹھیں تمہاری عورت کتنی غیر ہے کہا چار سارے چار سال ہے کہا آپ کو آپ کو ایسے پتا کہتے جواب بزر کے جا رکھے تھے اور آپ نے سلام دیا تھا اس وقت ترقادی ماں کے شکل کے اندر موجود تھا کہا جواب نے سلام دیا تھا میں نے آپ کے سلام پھر سن بھی لیا تھا جا جہا تو جواب دیتا لیکن ماں کے دن میں کی خوض سے میں نے جواب نہیں دیا تھا کہا بزر کو میں نے آپ کے سلام بھی سنا تھا آپ کی آواز بارا چان گیا تھی سالوں بھی تھی یہ مگرے آپ کو پتھر لکھی تھی آج ملتے ہو ایک جواب دے کر کے آج کا قرصہ ہ azارہ ہے ایک جواب دے کر کے چار سار زبیل مختر وقت ہ آگتا ہے نارے تقبیر نعرِ رسالت فیضانِ غوثِ عاظب نعرِ تقبیر بہت اگتازرہ سندہ باز یہ غوثِ پاک کی شان چار سال کی عمر ہے اور یہ کرامت ہیں یہ برکت ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے سنیں یہ تنہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہ گھر سے ایک دن نکلے کھیلنے کے لئے جب کھیلنے کے لئے نکلے نا پونچ پکڑ لی بیل لکی تو بیل نے مڑ کے کہا اب تو مقادر تمہیں اس کے لئے پیدا نہیں کیا گیا دوڑ کے گھرائے ڈھر گئے تھے جانور بولا انسان کی طرح جانور بولا انسان کی طرح گھر آگے ماں کی گود میں امی آج ایسا ہوا ہے پھر ایک دن شت پہ چڑھے نا کمرے میں اندر تھے تو آواز آ رہی تھی لبائک اللہ ایسا لگا گھر کے پیچھے کوئی بول رہا ہے آپ شت پہ گئے نا فرماتے ہیں جب میں شت پہ چڑھانا تو مجھے میری چھت سے نا خانے کعبہ نظر آ رہا تھا چھت سے چڑھ کے جوائے نا امی کو شاری بات ہی بتائی مانگ اللہ ڈرمت تیری ولادت سے پہلے تیری برکتیں ظاہر ہو چکی تھی تیرے آنے سے پہلے بشارتیں آ رہی تھے تیرے آنے سے پہلے تیرے آنے کی کمریں آ چکی تھی رب نے بیٹے تجھے بڑی عزتیں بخشی ہے اٹھارہ سال ماں کے پاس رہے اٹھارہ سال چودہ سال سال کی بھی روایت پہ اٹھارہ سال رہے نا اس کے بعد کہتے ہیں ہم بھی ہم پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں غور کریں عالم ارواہ میں بھی ولی ہیں ماں کے شکم میں بھی ولی ہیں اور پہدائشی ولی ہیں ابھی بھی ولی ہیں پھر بھی کہیں پڑھنے جانا ہے آج نہ کچھ حضرت مزاروں پہ لوگوں کا ایمان پر بات کرنے پہ لوگ لگے بیٹھے ان سے پوچھو بھائی یہ تتے لمبے بال کیوں ہیں تو کہہ رہا فقیر ہیں ہم ارے بھائی تجھے فقیر کس نے بتا دی فقیر نہیں پھٹیچر ہے ہم فقیری کا مطلب جانتے ہیں کہہ رہا ہم فقیر ہیں مولویوں کی اور فقیروں کی کبھی بنی نہیں اللہ والے بن کے پھر یہ کون ہے جو پوری زندگی حدیث پڑھاتے ہیں گزر گئی پوری زندگی قرآن پڑھاتے ہیں یہ کون ہے پھر تیرے جیسا چور اگر اللہ والا ہے تو پھر یہ کون ہے ہاں حضرت اب انتنویوں لے رہا تھا مجھے بڑا تاج جو ہوا اس نے کہا کس کی امت میں ہو تو کہہ رہے ابھی آئے ہوں چار دن ہوئے اللہ وقت نیا مجابر آئے تھا کہہ رہے آجور کس کی امت میں ہو تو کہہ رہے ابھی نیا آئے ہیں تو یہ کنڈیشن ہے یہ حالات ہیں سمات کیا آگئے ہیں وہ کھوپڑی پھر گھوپڑی جھتا دے کہ کر سجدہ ایتنا کھوٹا جائے گا کہ ساری ہٹی پسلی ایک کر دی جائے گا ایسے بدماش بس بخت لوگ ہیں جو مسئلہ کیا آلہ حضرت کو بدنامت کرنے ہیں بے شک اور ہم ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں نہ ان کا مسئلہ کیا آلہ حضرت سے کوئی لینا دینا ہے نہ مسئلہ کیا آلہ حضرت کو ان سے کوئی لینا دینا ہے بے شک حق ہے یہ چور ہیں ڈکیت ہیں اور تم سے بھی کزاری سے حضرت کلین شیف ایک داری قبال میں اور سمیں ہمیں بلالی اور پکڑی باندے بیٹھے مجھ سے گرہ جسے مٹی دے دیتا ہوں اٹھیک ہو جاتا من کا تھوڑی سی مجھے بھی دے ریکھیں تیری مٹی کا کمال میرا ہاتھ پر دکھے رہا تو میں نے کہا واہ ہمیں حلو سمجھ رہے من کا سنن ولایت کا میار ہے ہر عالم ولی ہو یہ ضروری نہیں لیکن ہر ولی عالم ہو یہ ضروری آئے آئے بے شک حق ہے یہ ضروری ہے اور ولی کا کام بندے کو خدا کے قریب کرنا ہوتا ہے دور کرنا نہیں ہوتا بڑا بڑا چور خریائش کیا ہم ہوش میں رہی ہو ہوش میں میں تو کھیتا ہوں اس وقت بہتر یہ ہے اگر اچھا پیر نہ مل سکے تو اپنی مسجد کے امام سے مرید ہو جاؤں کیونکہ پانچ وقت وہ جماعت سے نماز ادا کرتا رہا ہے اور کونسی بڑی بات چاہیے اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو لیکن کہہ رہا ہم میرے پیر صاحب یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ گھوم آتے وہ بھی بیٹھے بیٹھے تھا کتا مار رہا ہے من سے اپنے گھر کا کتا نہیں مر رہا مدینہ کا مار رہا ہوش کر بھئی کدھر کتا بتا رہا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھے چلینا ارے سر کا موقع ہے مدینہ شریف کو تو خالہ کا گھر سمجھ رہا یہاں سے بیٹھے بیٹھے حدد اوہ بچو بھائی بچو ہوش کے ناکھون لو دکھ سب کو آتے ہیں پریشانیاں سب کو آتے ہیں لیکن جانتے ہو سبر کرے کرے دکھ آئے تو کیا کرنا ہے زور سے بولے سبر کرے مل جائے تو شکر کرے نہ ملے تو سبر مل جائے تو شکر لیکن الٹا ہو نہ ملانا کہ ارے آپ مسئیبت ہے مجھ پہ ہی آنی جانی اور مل جائے تو ارے بڑی محنت کرنی پڑی ہے تب جا کے یہ دو کروڑ پیدا شرم کروئی حیرت آنی چاہیے اللہ دے تو کہ شکر مالک ہم تو تیرے کرم کے لائے گھائی دیں تو نے جو بھی دیا ہے یہ ہماری بساط اور اوقات کے حساب سے نہیں اپنے کرم سے عطا کیا ہے یہ نظر یہ رکھا کرنا لیکن حضرت جب رشتے کرتے ہیں رشتے سرکارے گوھ سے پاک کی امی کیسے ہی پتا ہے جنہوں نے کبھی زندگی میں غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں دیکھا ہی نہیں اور کسی غیر محرم کی آواز کبھی شریعت کی حد پار مار ایسی ماں ہے تو بیٹا ترقہ ترچیلا بیٹا ہے سبان اللہ سبان اللہ برا نہ مانا جب رشتے کی باری آتی ہے نا نوجوانوں اکثر میرے سامنے کوارے بیٹھے جن لوگوں کی شادی ہوئی یہ در ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبان اللہ جن کی شادی ہوئی ہے وہی بولیں در ہاتھ اٹھا کے سبان اللہ ہے نا جن کی نہیں ہوئی ہے وہ طرح کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں یہ کچھ ضروری باتیں جو میں آپ سے کر جانا چاہتا ہوں جب ہمیں رشتہ کرنے کی باری آتی ہے نا تو امہ سے کہہ دیں امہ طرح دھن سے دیکھ کے یہ بال بھی نرالے آنکھیں عجیب ہیں ہاں کسی بڑے بوڑے نے کہتی تھی وہ خوبصورتی ہیں بنا بتاتے کبھی کبھی لکھ لیتے چال مورنی جیسی تھی آنکھیں ہیرن جیسی تھی بال ناگن جیسے تھی ایسا لگ رہا ہے سرکس میں آگیا ابھی سب جانور ہوئی جیسا تھا کچھ انسانوں والا بھی بتانا امہ دیکھ گیا امہ دیکھ گیا تو عورت دیکھی کہ ڈائین اور جو آئی اور جو پڑے ہو توڑے لے چل پیر لے چل پیر لے دے دے مزار بھرے پڑے ایسے چھلانگیں لگ رہے ہیں اللہ معاف کرے کہ اگر مزار والا وہاں ہو تو اللہ دوا 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 ان کے چڑیلو والی حرکتیں دیکھ کے تو وہ کچھ چلے جاتے ہوں کرم کون کرین ہے یہ تماشے یہ حیت ہیں کیوں کیونکہ ہم نے دیندار بچیاں نہیں دیکھی وہ جو رشتہ کی طرح سے ہوا لڑکی کہا دیکھی کہا چناب وہاں ہم گئے تھے میری جھال میں تھے لڑکی دیکھی تپٹا بھی نہیں تھا بڑی خود صورت لڑکی تھی میں یہ کہتا ہوں یار تب ہی سے مسئلے بھی کرتی جا رکھی گئے ہم نے اصول بدل دہ لے جب کسی کو اچھا تماغ چاہیئے تھا تو مسئلوں میں آ کے بیٹھا کرتا تھا جب کسی کو اچھی بہو چاہیئے ہوئی تو تذکرہ کرتے تھے بتاؤ تذکرہ کی گھر سے نہیں نکلتی گئے ایسی لڑکی بتاؤ جس کو کسی نے نہیں دیکھا ہو آج پالر کے تلاش کیے جاتے گئے جو آکر کے عوارہ دیکھو پہ بیٹھتے گا وہ چوکوں میں بیٹھ کر کے کپ پہ شب پہ لڑاتے گا ایسی پہ ہوئے تلاش کی جاتی گئے جو میری کالوں میں آنے کے بعد دنیا کی نظروں کا تماشا بن جاتی گئے پھر کہتے تھے سم نے تاریخ آریخ ہے للن کلل کل کھ رہا تھا لڑکی کمال والی گئی ہیں اچھا کے بیٹھے میں بھی دیکھتی گئے پبل کے لالہ نے بھی دیکھتی گئے وہ چاہ سب کی نظروں کا نشانہ بنی گئے وہ غیر اکمالی بیٹی نہیں ہوشک ہوئی گئے جاہاں کیا بند کر کے اسے نکاح کر دے جس کو کسی نے نہیں دیکھا گئے خدا کی قصر ہم دیکھیں آئے کی ضرور لیکن اکانی آئے کی خدا کی حمتیں دیکھیں آئے کی نعرے تکبیر نعرے رسالت ونبائے حلو سنت ستبائے حلو سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ واضح واضح ایسی دیکھو جسا کسی نے نہ دیکھاؤ اسے کیوں کر رہے ہو جس کی سب تعریف کر رہے ہیں اور ایسے ہی ہے کچھ نوجوان گھرے حضرت لڑکی دیکھنے کا مسئلہ اب ہے نا کہ میں تو نہیں جاؤں گا ہمارے خاندال کا حصول نہیں ہے میرا کزین آئے گا یہ کزین کو انہیں جی انگلیس نے کہہ رہا تھا کہ غیرت نہ آئے یہ کہہ میرے چچا کا بیٹا آئے گا میرے مامو کا بیٹا آئے گا میرے خالہ کا بیٹا ہے کیوں بھائی ہم تو ایک سیدھی بات چانتے ہیں تیرے گھر میں رہنے نہیں ہے کہ ان کے گھر میں رہنے نہیں ہے شریعت نے اگر آڑ دیوار چھپ کے دیکھنے کی بھی اگر گنجائی شرکی ہے نا تو صرف اس کے لیے جس کا نکاح ہونا وہ بھی علیہ لآلہ نہیں ہاں کوئی پردے میں رہتی ہے تم جا کے تماشا بنا اس کو خلیرے مو میرے جا کے دیکھ رہے ہیں جنازہ نہیں نکل گیا ہماری زہرت پر اب تو حد ہو گئی عذرت اب تو اسٹیجوں پر انگوٹیاں پہنائی جا رہی ہیں مسلمانوں میں یہ رواج آ گیا یہ کیوں کہ رکم اللہ نہ تجھے کیا پتا تیری سوچ تو ستیس سو سال پرانی ہے سنوائی مولوی کی سوچ کتنی بھی پرانی ہے نا ہمیں فخر ہے اس بات پر ہم وہی سوچ دیکھیں جو رویش ہمیں مدینے والے مصطفان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اور یہی سوچ باقی نہیں ہے یاد رکھنا سب کو پلٹ کے وہیں آنا انگوٹھی پہنا رہے ہیں انگوٹھی ختم کرو یہ تماشے یارے ہیں کل تک ہم بیٹیوں کی عزت کے رکھوالے تھے آج ہماری بیٹیاں اسٹیجوں پر آگئے ہیں انگوٹھی پہنائی جا رہی ہیں بے غیرت تھی کہ نگاہ کے اٹھتی ہیں بیٹیوں کی طرف طرف تمہیں کیا لگتا ہے جن کی نظروں میں بے غیرتی ہو جن کی نگاہوں میں بے حیائی ہو ان کی گودوں میں سلاہتی نیوبی آئیں گے مجھے ایک بات یاد آ رکھی ہے سلاہتی نیوبی فاتحی سلام فاتحی بیت المقدس جب بیت المقدس کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوئے تھے نا فلسطین فتح کیا تھا اس سے پہلے کہا تھا سنو میں پیچھے ہٹنے والا نہیں شکر ہے میں نے عبدالقادر جلانی کے مدرسے میں تاریلہ سبال اللہ سبال اللہ یہ سلاہتی نیوبی نے کہا تھا میں غوث عاظم کے مدرسے کا پڑا ہوا ہوں اور یہ جو ستر ہزار فوج دیکھ رہے ہونا یہ ساری غوث عاظم کی چاہنے والے فوج ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں اور پھر بیت المقدس فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد جب آپ اندر خطبہ دے رہے تھے نا اور جو پچھے تھے انہیں قید کیا تھا نا جنہوں نے زیادتی کی تھی حد سے زیادہ ان میں سے ایک یہودی نے کہا تھا یہودی یا عیسائی جو تھا اس نے کہا تھا سلاہ الدین آج تو تو نے بچا لیا بیت المقدس تیرے بات کون بچائے گا سننا میری بات اور یہ بات دل میں لکھے لے کے جانا چاہے کسی دھرم کسی مذہب کسی فرقے کے لوگ ہو سمل کے میری بات سننا کہتا آج تو بچا لیا آج کے بعد کون بچائے گا تو آپ نے کہا تھا میں نہیں ہوں گا کل کوئی اور سلاہ الدین آجائے گا میں آگا چلا جاؤں گا کوئی اور صلاح الدین آ جائے گا تو اس نے بڑی بات کہی تھی اس نے کہا تا صلاح الدین ہم تیری قوم کی بیٹیوں کو ایسا بنا دیں گے کہ وہ قیامت تک دوسرا صلاح الدین یوں بھی پیدا کر سکیں گے یہ اس نے کہا تا کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کو ایسا بنا دیں گے کہ قیامت تک کوئی بیٹی صلاح الدین کی ماں نہیں بنے گی اور انہوں نے کر دی گیا آپ کہیں گے کیسے بتاؤ یہ ڈرامے کس کی سازش ہے یہ گانے کس کی سازش ہے یہ فیشن کس کی سازش ہے یہ تماشے کس کی سازش ہے آج تیری میری بیٹی سٹیج پہ آکے اگر بٹے پہن رہی ہے یہ کس نے چلنگ رہی ہے یہ کس نے صلیح پہ دیئے یہ کہاں سے روایتیں آ رہی ہیں ہمارا عشون تو ایسا نہ تھا ہماری تاریخ تو ایسی لگی تھی ہمارے اسلام میں تو ایسا کہی نہیں تھا جیسا آج ہو رہا ہے وہ میری قوم کے نوجوان ہو تمہیں خدا کا آس پر نید اچھیوں سے نکاح کرے کرو اللہ نسل اچھی عطا کرے گا اس لیے کہ زمین اچھی ہوتی ہے تو فسر اچھی ہوتی ہے ماں اچھی ہوتی ہے فسر اچھی ہوتی ہے زندہ باز زندہ باز سبار انداز بار انداز بہت زندہ باز اچھی ماہ تلاش کرو نید ماہ تلاش کرو لاریا چڑیل سرکھوٹو والی ناگن سبال اور آنکھیں جنرکائی کی جیسی ہرن کی جیسی آنکھیں مور جیسی چال پورا سرکس اٹھا کے لائیا اٹھا کے لائیا چھے دن میں اُدھرے دے دوڑا لے دوڑا وہ جیس کے پاس جا رہے آنا اسے خدری پتہ جن ہوتی کیا چیز ہے وہ دیکھ کے اور روٹنے کے لیے تم نے وہ سرکر دیکھے سرکر اچھا وہ تو دیکھا جادو در جو تماشے کرنے آتے ہیں ہم نے بچپن میں دیکھا ایسا درا دیتا کہ اگر بیچ میں چھوڑ کے واگے تو یہ آئے گا تمہیں پکڑ لے گا مٹھی مت کھولن آرے پکڑے پڑے 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 ہوتا تھا نہیں بچپن میں مٹھی اگر کھول دی تو لڑکا مر جائے گا پکڑے کے اندر اب مٹھی عورتے درالی آلا پہلے پہلے پھر اس کے بعد کہا جو جس کی جیب میں سب نکالنے پھر نکالے بھی دی ہے ہے نا ایسی جاؤ نا لے کے تو دیکھنا پتا تو کچھ نہیں کیونکہ خود حجرت ہے اسے کیا پتا ہوگا حجرت ہے اسے کچھ بھی نہیں بتا دیکھنا آئے پیچھاڈ آ پیچھاڈ تماشے ہماری قوم گمراہ ہو رہی ڈاکٹر اقبال نے کھاتا تیرے تامن میں ہے کس لالو جباہر کی کمی کمی تو کسی اور کے تامن کی طرف کیوں دیکھے کیا نہیں دیا آپ نے تو گارنٹی ہے جاؤ بڑے سے بڑے پھر پتر جائیں گے رب نے سب سے بڑی شفاق قرآن کے اندر رکھے جو بیٹیاں لے کر کے آؤ قرآن پرانے والی بیٹی رہے کر کے آؤ قرآن پرانے والی بیٹی لیکن خیر ہوں ہماری قوم اللہ بھلا کرے ہم دین نہیں دولت دھون رہے رشتے کرنے جاتے ہیں نا حضرت تو رشتہ نہ لڑکی کا گھر دیکھ کر لنٹر دیکھ کے کہتے ہیں رشتہ صحیح ہے اللہ مکان دیکھنے آئے تھا کہ رشتہ دیکھنے تو مکان ہی کو رشتہ سمجھتے گریب کی بچیوں کتنی نیک کتنی شریف وہ چھپر میں رہتی ہے نا کہتا رشتہ بچوڑ کرنی اتنے مشکل رشتے ہو گئے کہ بیٹی آج آتما آتیا کرنے پر مجموع ہو جو یہ بلا چلی ہے نا ارتداد کی بلا جو ہماری بیٹی اگر مسلم ہو رہی ہے اس کی بہت بڑی وجو ہاتھ میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نکاح مشکل کر رکھ 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 سن رہے ہیں نا سالے لوں آپ بھلے گیاروی سال میں ایک بار کر لیکن نکاح آسان کر نکاح آسان کر انشاءاللہ مشکل کدر ہوئے مشکل ادھر ہوتی جب ہم دیمانڈ بڑھا دیتے ہیں مانگ بڑھا دیتے ہیں کدر بھی برات چلتی ہیں برات میں لوگ چلتے ہیں کتنے لوگ چلتے ہیں تو ڈیڑھ سو لڑکے والا ہر گھر میں جا کر رہا عزت چلی جائے ترے باپ نے پکا کر رکھ دیا وہاں ڈیڑھ سو لوگوں کا کھانا یہ علمہ بیٹھی ان سے پوچھو اسلام میں برات پرات سکوری یہ غیروں والی والی چل بھئی اگر لڑکے والا کہہ رہا کہ میری بھی عزت کا سوال ہے اکیلا نہ تو ڈیمانڈ تو نہ کر نا دیڑھ دیڑھ سو لوگ بھر بھر کے جا رہے ہیں بھر بھر کے جا رہے ہیں کھانا اتنا مشکل پھر جہیز وہ جہیز مذہب گاڑی بولٹ سے نیچے مانگی نہیں رہا اوقات جانتے ہیں ہم اپنی پتا ہے ہمارے اببانے پھوری زندگی بیٹھ نہیں بن رہا کھاڑ پھر سوئے ہمیں کیوں کہ سو سلال سے ملے گا اللہ یہ اوقات ہے ہمارے کبھی سوفا نہیں خریدا ہم نے کہ سو سلال سے ملے گا بیٹھے کو اتنے لانچی ہم نے ختم کریں یہ تماشے جو لڑکی کا باپ جو دے اس کی مرضی ہے اس پہ چھوڑ دے ارزور کی سنت سمجھ کے اگر سوئی دے دینا تو بچی کی زندگی کے لئے وہی کافی ہوگا سن رہا سمجھ کے سوئی اٹھا کے دیکھے لیکن یہ جو لڑکے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے جو روئی ہے آپ دیکھو پہلے بیل دے دا دیکھو بھئی کور میں میں ایک بھی اٹی نہیں ہو بوٹی کا سائز بڑا نہ ہو ایک لقمے میں ایک بوٹی آجائے کیوں برات ہی نہیں بغھلے لے جو دانت نہیں ہے چوا کے نہیں کھانے ہمیں شرم آنی چاہیے دین کے ٹھیک دار ہمیں ذمہ دار ہمیں ہم دردار ہیں لیکن روئی بھی گھتے چلے جا رہے ہیں ہر کوئی کہتا مجھے حضور کی امت سے پیار ہے مجھے حضور سے پیار ہے بھائی کے پیار کے تھاوے کب تک بدلو گے کیوں نہ کی خدا کے باستے پراتے چھوٹی کر دو کھانے میں دیمانے ختم کر دو اگر اللہ نے آپ کو چار پیسے دیئے ہیں مت مانگو کوئی بھی جگہ انہوں جوانوں جنت میں جانا چاہیتے ہیں آسان جنت میں جانے کا طریقہ یہ ہے اگر رب نے توفیق دیئے ہیں ایک بیٹھ اپنے پیسے سے خرید لیں رب نے تجھے دولتی ہے صوفے اپنے پیسے سے لے کے آجا رب نے تجھے عصد تخشیق ہے پتر اپنے پاس سے خرید لیں آج چلا جا بیٹی والے کے گھر چاری ساتھ بار میں ساتھ بار میں کے لے کے چلا جا تو آلی لے کے جا اور خالی آج جا کر کے کسی قریب سے نکاح کر کے اپنے قلقر سے بنا لیں خدا کی قسم اتر قریب کی بیٹی ترے دل میں رہ رہ آئے گی اتر قبر میں جائے گا خدا کی مرد تجھے رہ دے رہ نعرے تبیر نعرے رسالت عزمت شان مصطفیٰ نعرے تبیر اچھا پہ گام ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ نکاح آسان بھیق مانگیں گے سسرال سے مانگنے والا کتے سے بچ کر ہوتا ہے سسرال سے مانگنے والا کتے سے بچ کر اس لیے کہ کتے کی بھی عادت ہے جو پھینکو کوئی اٹھا کے کھاتا ہے اور مانگنے والے ٹاکو ہوتے ہیں تم جہیز مانگ کے لیل آرہے ہو جہنم کا ایدھن لے کے آرہے ہو کھل کے کہہ رہا ہوں یہ بات میں جہنم کا ایدھن لے کے آرہے ہو جس دن مرو گے یہی قبر میں آپ کا سبب بن جائے گا لاکھ دیجے کرانا اوپر بیٹھ کے تو اس لیے کہ حقوق العباد اتنا سخت مسئلہ گئے اگر دور دور سکھا جاؤ گے اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک ایک آنسو کی اقیمت تم سے نہیں لے باقی وہ کریم ہیں مالک ہے لیکن یہ اسی کا قانون ہے حقوق العباد کا مسئلہ بڑا سارا ہے کئی باپوں نے حویلیاں بیچ دیتا کہ دماغ کو گاری دی ہے دماغ کی بخواہش پوری کر سکے بیٹی کی ہاتھ پی لے کر سکے قسم کھا کے کہتا ہوں ساتھ بیٹی آپ پان لے میں باپ اتنا بھولا نہیں ہوتا جتنا ایک بیٹی رخصت کرنے میں باپ بھولا ہو جاتا ہے جبکہ رخصتی کے بعد تو باپ کیسے حد بن جانی چاہیئے تھی ہم بوجھ بن گئے ہم بوجھ بن گئے ڈیمانڈے چل رہی ہیں مشکل ہو گیا بیٹیوں کا جنگہ ایک بچی نے نہ ہلاکھی رکھ دیا اس نے کہا مختصاب اب تو زہر کھانے کی اجازت ہوگی میں نے کہا کیا بات بہن مجھ سے ڈارے ڈانس نے کہا تھا کتنی میسیج میں آپ کو دکھاؤں کتنی بیٹیوں کے دردورے پیغام رہتے ہیں جو اپنی بات رہتی اس نے کہا تھا تو زہر کھانے کی بنجائیش ہوگی میں نے کہا بہن بات کیا تھا اس نے کہا جب کھر میں باپ آتا ہے اس کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھا جاتا جب ہم محلے میں جاتے تو تانے نہیں سنے جاتے ہمارا باپ پوری زندگی آپ نے پانتا رہا لیکن جب سے ہم نے جوانی کی تحلیز پر قدم رکھا رشتے آتے ہیں لوگ دس لاکھ پانگ کے گھنش کا تور جایا کرتا ہے آپ سے اتنی سی گزارش کروں گا خدا رہا بیٹیوں کے درد سمجھنے کی پوشش کروں آج ان کے آگے بیٹی ہے کل ہمارے آگے بھی بیٹی آئے گی اگر ان بڑتی فتنی کی باتوں کرنا روکا گیا تو کل بیٹیاں گھر میں رکھنا مشکل ہو جائے گا اے میری قوم کے نوجوانوں قدم تو اپنے راستوں کو قدم تو یہ طریقہ ہے اس نے لو کے کہا تھا یا تو رشتے آتے ہی نقید ہیں آتے میں تو دس لاکھ کی دیمان کی جاتے گئے ہمارے باپ نے امامت کر کے مشکل سے سات ہزار کی تنگہ میں ہمیں پالا گیا سات پہنے کے دینے کل ہمارے باپ کے پاس کچھ نقید ہیں اگر دس دس لاکھ دیئے گئے دس ستر لاکھ ہمارا باپ کہاں سے لے کے آئے گا یہ کہتے کہتی بیٹی ہونے لگ جاتی ہے کم میری عمر بھی پیٹی سال کی آ چکی ہے اب میں چینان کی چاہتی ہو باپ آترا چہرہ نہیں دیکھا جاتا ہے بتاؤ میں بیٹی سے کیا کہتا میں نے کہا بیٹی صبر کر خدا بھرو سارا خدا کی قسم جس نے تجھے پیدا کیا ہے بھائی نشطہ بھی یہ بھی بھیج دے گا وہ تمہیں خدا کا آشتہ اگر ایسی پیٹیاں سے گرہا کے موسائی ان سے حساب باد میں ہوتا بیمانگوالوں کو پہلے پکا جائے گا مانگوالوں پہلے پوچھا جائے گا وہ تمہیں خدا کا آشتہ کسی کی آنسو لگنا اگر او سارے تو کسی کے لبوں کی مسکراہت بن جانا خدا بھی راضی ہو جائے گا مصطفی راضی ہوتا ہے نار تبیر نار رسالت فیضان غوث عاظم حضرت اللہ مفتی حمد رضا صاحب کی بلا نار تبیر زدہ باس 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 کریں گے انشاءاللہ یہ انشاءاللہ میں آج مینہ ایک نوجوان کے لیے میرے دن سے دعا نکلتی ہے اس نے ابھی پیچھے غالی بن کوئی زلا تھا مجھے یاد بھی اور بڑا پیسے والا بندہ تھا پٹیچر نہیں تھا پیسے والا بندہ تھا اس نے مجھے بلایا میں نے کہا بھئی پرگراملی کہنا جانتے ہیں آٹھ دن مراد آباد روکھو بولنا جائے گا بولیں ذرا سبانہ بولیں بولیں گیارہ بندے لے کے لیا آپ کو سپاک کی نسبت سے گیارہ بندے اور خالی ہاتھ نکا کر کے لیا اس نے کہا میں نے آپ کو آپ تقریر کرتے سنا تھا اس لیے نہ میں نے آپ ہی کو بلایا میں نے کہا کاش یہی ذہنیت ہر جوان کی ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے کہا ولی میں میں دو ہزار لوگوں کا کھانا ہے تو اس سے برات لے جانے کی گاڑیوں کا پیسہ دیتے ہوئے کلیجے پھٹتے ہیں بس کر لو کیوں بس گیارہ دار میں ہو جائے گی اتنے براتی لے کے گئے ادلت تو پچیس ہزار میں جائیں گے کار میں کہہ پچیس ہزار کہاں سے دیں گے اس سے پوچھ جس نے تین لاکھ کا کھانا بنا کر تیرے جیسے ڈھلو کے لیے اور پھر بھی کمیاں اسی کے اندر مشکلے بیٹیوں کو پالنا بدلو یارو یارو بدلو نیک بچیاں تلاش نیک بچیاں آج تم کسی کا سہارا بن جاؤ میرا نبی تمہارا سہارا بن کے قبر میں تشریف لے آئے سبحان اللہ کریں گے انشاءاللہ سارے بات کریں انشاءاللہ ماں بہنوں سے گزارش ہے خدا رہا آپ سے بڑی معتبانہ پی لے ہم گزارش ہے آپ سے آپ کا دکاب ہے نا میرے اللہ کو بلہروں ملے گی دادی ایک دن نہیں بٹھا گئے تیرے اللہ بلہروں ملے گی آخرت تباہ نکل اللہ کے اللہ کے لے اممہ مان نہیں تیاری نہ وہاں سے بلہروں ملے گی ڈوب گئی جائے اور پھر جب چھتیا پکڑ کے مارتی ہے نا بہو تو پھر شریعت یاد آتی ہے کہتا ہی دین نہ ہے مجھے مارا پونی 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 لائی کیا ہے بھوتنی تو تُو خود لے کے آئی تو اس کا اثر تو تسپی زیادہ ہونا مولو بھی کیا کریں گے آپ میری بہنوں آپ آپ پہلے اپنی برادری کو عزت دو مرد خود دو خود عزت دینا شبا کریں گے میں نے یہ بہت بڑی بات آپ چکے گئے آپ سے میری گزاریشت نکاح سان کرو اتنے آسان کر دو کہ ہر پیٹی مسکرا کہ کہا کرے شکر حضور کی امت میں پیدا ہوئی 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 ہو نہ میں شوہر پہ بوجھ بنی ہوں نہ میں باپ پہ بوجھ بنی ہوں اتنے تو آسان کر دو کم سے کم سے کم اتنے تو آسان کر دو آج آج سرکار غوصفاق کی میں فیلمیں بیٹھیں سرکار غوصفاق رضی اللہ تعالی آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور وہ تو سمجھ میں آ بھی نہیں سمجھتے سمجھ میں آتے بھی نہیں بس اتنا سمجھیں آپ کی جو دھایا تھی جو دودھ پلاتی تھی جب جوانی کے عمر ہو گئی آپ کی تو ملاقات کے لئے آئیں کہنے لگے حضرت جب آپ چھوٹے تھے میں آپ کو گود میں لے کے بیٹھی رہتی تھی آپ چھلانگ لگاتے تھے میری گود سے غائب کیوں ہو جاتے تھے کدھر جاتے تھے تو مشکر آکے کہا امی جب میں چھلانگ لگا کے غائب ہوتا تھا تو میں سورج کے اندر چھلا جاتا تھا برد برد کدھر سورج کے اندر بڑھیا کہتی اب بھی چلے جاؤ گے کہلے لگے امی وہ بچپن آتا اب ابتالقادر کی جوانی کہ اب نہیں جا سکتے کہا امی اب وہ سورج میں طاقت نہیں جو ابتالقادر کو اپنے اندر رکھ سکتے اب جوانی آگے یہ رب نے امی ابتالقادر کو ایسا بنا بنا کہ ایسے ہزار سورج بھی آ جائیں تو امی ابتالقادر کے سینے میں ڈوب جائیں گے یہ وہ بڑے پڑھن کی محفیل فیل لیکن جانتے ہیں ماں تو ماں ہوتی ہے نا یہ نا اٹھارہ سال کے عمر میں گھر سے چلے چلے ماں نے کہا امی میں پڑھنا چاہتا بعد ایک ہر اندر گئی اسی سکھے سونے کے تھے دوئی سے کی کہ بیٹے چالیس تمہارے بھائی کے ہیں اور چالیس تمہارے بھائی کے ہیں کہا لو اسے لو اور پڑھنے چلے جاؤ سرکارے گوشتاق کو ماں نے دیئے نا سکھے کہ ابتالقادر جان کے اور گھرے کی ذمہ داری آگئے اور بھی بیٹے ہے نا مجھے گھر رہنا ضروری ہے میں تمہارے ساتھ پردیس نہیں آؤں گی سمحال کریں نا بیٹے ماں نے صدری کے اندر سکھے سلے پوری پوریاں اس واقعے کو جانتی ہے لیکن جب گھر سے چلنے لگے نہ ماں تو ماں ہوا کرتی ہے جب سرکارے گوشتاق جا رہے ہیں امی چاندی ہے اب جانے کو لقات ہو نہ ہو میرا ابتالقادر پردیس جا رہا ہے موجوانوں آر سے اتنی سی گزاریش ہے جب تم پردیس آیا کرو تم مڑوں کے ماں کو بھی دیکھ لیا کرو مڑمڑ کے بیوی سے دو دو مار بار کر کے آتے ہو تسلیح دے کے آتے ہو ایک بار بولی ماں کے آنسو بھی ساتھ کر لیا کرو تم نہیں جانتے ہو جب بھر سے نکلتے ہو تم ماں کے کلیجے پہ کیا گزرا کرتی ہے جس کے ساتھوں نے تو آج سال گزارے گا اس کی تو چیخ نکل جاتی ہے جس میں نعمہ تجھے شکم میں رکھا گا دو سال سینے سے لگا کے دودھ پلایا گا اور جوانی کے کئی سال کے عمر پر آج پر تجھے دعاوں کے آنچہ میں پال رکھی گا تجھے کیا رکھتا گا تری چنائی کا احساس اس کو نقی ہوتا ہوگا کیا وہ تیری چنائی پہ روپی رکھی ہوگی آج پر تجھے جاتے ہیں بی بی کو ہزار تسلیہ دیتے ہیں پریشان نہ ہو دیکھا ہم چندی آ جائیں گے تم سے بات کریں گے ملاقات کریں گے ہاتھ آپ کی نوٹی بھی کھانی گے وہ تمہیں خدا کا آشتہ کل نکلنے سے پہلے پانچ ریٹ ماں کو بھی تہلیہ کرو اس لیے کہ ماں کے جو سینے کا تردہ ہے اس کی میسان نہیں ملتی ہے خدا کی قسم ایک بی بھی مل جائے جائے دوسری مل جائے گی دوسری مل جائے گی لیکن ماں سے جو لگتے ہیں جو ایک بار چلی جائے تمہارا اے شک شک ہے وہاں زندہ بار زندہ بار ممبر سے لے کے لیچے تک بات کروں نیچے تک میں اگر ہاتھ اٹھوائوں تو ساریوں کہہ دیں گے میں ماں سے پیار کرتا ہوں مجھے ہاتھ نہیں اٹھوانا مجھے پتا چھوٹے سچے سارے ہاتھ اٹھتے کیونکہ یہاں بات خراب نا لیکن خیصلہ خود کریں ہاں ماں کیا ہوتی اور ہم کیا ہیں ماں کیا ہوتی اور ہم کیا ہیں سنیں بہت غور سے جانتے ہو پردیس جاتے ہیں اکثر ہمارا نوجوان پردیس رہتے ہیں رہتے ہیں کہ نہیں بیوی کا جب فن آئے ویڈیو کال پر آپ بات کر لیں تو بیوی کہتی کام کیسا چل رہا ہے ٹھیک ہے معینہ ٹھیک رہا ہے ہفتے میں کمائی ٹھیک رہی لیکن کبھی ماں سے بات کرو نہ کمائی نہیں پوچھتی وہ سب سے پہلے کہتی میرے لال کھانا کھا لیا ماں کا پہلا سوال ہوتا ہے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا یہ سب سے پہلا سوال ہم نہیں کھا لیا دوپیر کا کھانا کھا لیا بیٹے ٹھیک تو ہے نا طبیت تو صحیح ہے تم ہزار جھوٹ بولو ماں چہرے دیکھ کے کہہ دیتی بیٹے رم اترا ہوا بات کیا ہے کام صحیح ہوا نا پھر ماں پوچھتی ہے ٹینشن لے رہا اگر بیٹے نقصان بھی ہو تو دل تھوڑا نہ کریے کھانا آجا اللہ نے بہت دیا ہم اپنے گھر چٹری روٹی کھا کے گزارے کر لیں یہ ماں ہوتی ہے سمجھو ذرا اس ماں کو چھوڑتی ہے ہم نے اس دولن کے لیے جو کہتی ہے گھر متانا جب تک میرا جوڑا نہ کرید لو آنے سے پہلے ہار لے لیلے میرا اموٹی لے لیلے نا ماں جب تنیاں چھوڑ دیتی تو کہتی نا بیٹے دل تھوڑا نہ کرنا بجنس میں نقصان ہوا تو کیا ہوا جانت ہے تو سب کچھ ہے بیٹے آ گھر آ جا ہم چکلی سکھا کے گزارے کر لیں گے خدا کی آسمی امہ باپ ہوتے ہیں پردیس آتے وقت ان کا خیال رکھا کرو پردیس آتے وقت ان کا خیال رکھا کرو ماں ماں ہوا کرتی ہے پہ تک تنیمی بڑی شانہ سوکت والا ہو لیکن ماں کی پہ قراری خیتم رکھی ہوتی ہے وہ اولاد کے لیے آنشو رہایا کرتی ہے آؤ میں تمہیں کہانی سنا دوں یہ منبر سے لے کے لیچے تک ہر ایک کی بات کرنے لگا ہو میں نے بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کی گئے ان علماء نے بھی وقت گزارا کے مجھے معلوم ہے جب میرے مدرسے کی چھپی ہوتی ہے مجھ سے زیادہ خوشی تین دن پہلے میری ماں کو محسوس ہونا شروع جاتی گی اور یہ ہر ایک کہانی ہے پوچھو مصدر صاحب سے پوچھو ان سارے لوگوں سے یہ علماء بتائیں گے ہمارے آنے سے پہلے ہماری ماں ہمارے باپ سے کہتی تھی میرا بیٹا آ رہا ہے اس سے پریانی پسند ہے پریانی والا چاول لائے جائے کوشت را کے رکھ جو میرے پیٹے کو کورما پسند ہے ہمارے آنے سے پہلے ہماری ملفی کے کھانے بنا دیتی آج پوری ماں ہو گئی ہے تان تان چھوڑ گئے ہیں مسورے ہیں وہ کہہ دیئے گرم روٹی چاہیے ہیں تب کلے جے پھڑ جاتے ہیں کہتے جو ملتا ہے وہی کھا دی رہو زیادہ شوق نہ دکھا تمہیں خدا کا راستہ ان کے ہوتیوں کے دانت کمزور ہو رہے گئے ہیں کھانے کی طاقت میں کی گئے ہیں ان کی قدمت کر لو اگر یہ تازہ روٹی مانگ رہے گئے ہیں انہیں تازہ روٹیوں بلکہ لازم تو یہ ہے جو بھی کھانہ بنایا جائے گا پہلی روٹی ماں باپ کو دو نارے تکبیر نارے رسالت عظمت والی دینے قریبیں حضرت اللہ مانس کی حمداد رضا ساتھ دولہ نارے تکبیر بہت اچھا پہ گا ماں ماں ہوتی یہ بغداد والے کو دیکھو سرکارے کو سپاہ ہم نے پوری زندگی کرامتوں میں گزار دی کرامت سنائے دی مرد زندہ کیا واہ واہ ایسے ہی نہیں ملتا ہے یہ کرامت کا نور استقامت کا عجر ہوتا ہے کرامت کا نور استقامت کا عجر ہوتا ہے آپ شریعت کے پابند رہیں اس کے سلے میں اللہ آپ کو کرامت اطاف کرماتا ہے پابند رہیں آپ سرکارے کو سپاہ ماں نے ہاتھ میں ہاتھ لیا جا رہا ہے بیٹھے ماں وعدہ کر کیا امیم جھوٹ نہیں بول بغداد والے نے کہا ماں وعدہ کر تم کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا وہ سپاہ نے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو ماں سے وعدہ کیا چل دئیے سب جانتے ہیں ڈاکووں نے روکا لوٹا سب کچھ ہو گئے ہیں ڈاکووں نے لوٹا اور سارے پکڑے گئے بغداد والے کسی کے ہاتھ نہیں آئے ڈاکووں کے سردار نے بولا کہا تمہارے پیسے کدھر ہیں فرمایا صدری میں کدھر ہے کہا میری ماں نے سلائی لگائی ہے کہا توڑو تو جب صدری کی سلائی توڑی گئی نا کھن کھن سونے کے سکھے گرے گئے اس نے کہا بچے اگر تو سچ نہ بتاتا جھوٹ بول دیتا نا تو تیرے پیسے بچ جاتے ہیں تو بغداد والے نے کیا کہا کہنے لگے میں گھر سے چلاتا نا میری ماں نے کہا تا جھوٹ نہیں بولنا ہے کہا اگر میں جھوٹ بول دیتا پیسے تو بچ جاتے ہیں میری ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے وعدہ ٹوٹ جاتا ہے حبدالقادر ایسے ہزار شاہ کے قربان کر سکتا ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا جائے گا ڈاکو کے سردار کی چیخ نکل گئی کہنے لگا بچے اشرف خاندان کے لگتے ہو برکت والے کرانے کے لگتے ہو بتاؤ نہ ہوں کس خاندان سے ہو نسل کیا بغداد والے نے کہا میں حسنی حسینی سید ہوں میں نبی کے گھرانے سے تعلقہ لکا ہوں ڈاکو کے سردار نے پیر پکڑ کے کہا ہمیں معاف کر دے تو ماں کا وعدہ یاد دیے ہوئے ہیں ہم خدا کا کیا وعدہ بھول گئے ہیں معاف کر دیجئے ہمیں توبہ کرائیے بغداد والے نے سردار کو توبہ کرائی نہ تو وہ جو چیلے تھے ساری آگے کہنے لگے جی جب چھوڑی ساتھ کیے تو جنت اکیلے کی در جاؤ گے چھوڑی ساتھ کیے تو جنت میں بس ہاتھی جانا ہے کاسر فاہ بھی نہیں ہم بھی توبہ کریں گے اور لکھا گیا گیا جتنے لوگوں میں بغداد والے کے ہاتھ میں تولہ کی تھی صرف جنت ہی لگی اللہ نے سب کو ولی بنا دارا فخواف زندہ بات زندہ بات سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ولی بنا دارا یہ سرکار غاز سے پاکے لوگ نہ ابھی اسی شش و پنج میں گیار میں کھانی ہے کہ نہیں کھانی وہ دیکھ ان کی شان دیکھ ان کی عظمتوں کو پہچانو بات لمبی ہوگی اگر میں کروں تو ان کی عظمتوں کو پہچانو اللہ والے ہوتے ان سے رشتیں مضبوط رکھیں نوجوانوں کچھ بھی ہو جائے بغداد والے کے گیاروی میں چھوڑونا وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں جس کے گھر میں برکت نہ ہو وہ ہر مہینے گیاروی کرنا شروع کر دے اللہ بے حساب برکتی عطا فرما دے گا یہ وظیفہ ہے یہ وظیفہ ہے جس کے گھر میں برکت نہ ہو ہر مہینے گیاروی کرنا شروع کر دے اللہ بے حساب برکتی عطا فرمائے گا یہ محفید سجیئے محنتیں کیئے اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے فرمایا گا ایمان والو اللہ درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ماں کا احترام کریں گے انشاءاللہ ساریب کریں انشاءاللہ باپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ نہ ہوتا آنا خالی کاری پہ لکھ دیتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے بلڈنگ پہ لکھ دیتے ہیں میری ماں کی دعا ماں کی دعا ٹھواری ہوا ماں کی دعا لکھتے ہو ساتھ میں باپ کی بھی دعا لکھا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے اس لیے کہ ماں باپ کے بغیرہ دوری ہے اور زندگی ماں باپ کے بغیرہ دوری ہے اس لیے ان دونوں کا نام لکھا کرو ان دونوں کا لکھا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے لکھیں گے نا انشاءاللہ نکاح آسان کریں گے انشاءاللہ بادہ کریں انشاءاللہ نکاح کے لیے تین دار لڑکی تلاش کریں گے انشاءاللہ اس پہ آدھے لوگ انہوں نے ہاتھ اٹھائیں سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں جتنوں کی نئی ہوئی یہ وعدہ بارے انشاءاللہ دین دال لڑکی تلاش کریں گے دین دال لڑکی تلاش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نکاح ساتھ کریں گے انشاءاللہ حرام کی براتے کھانے نہیں جائیں گے انشاءاللہ جو زبردستی کھینچ کے لئے جاتھ چلی آنکھ کھائیں نہ کھائیں زلت کے مرگوں سے عزت کی چٹنی اچھی ہوتی زلت کے مرگوں سے عزت کی چٹنی اچھی ہوتی 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 ہم اپنے گھر عزت کی چٹنی کھائیں گے زلت کے مرگیں نہیں کھائیں گے اور کئی جانا بھی اگر رہنا تو بسا ایک مشور ہے اگر تمہیں پتا چلے نا کسی بچی کی شادی ہے باپ نے اس میں پہلو تو بہت سارے نکلتے ہیں لیکن ساروں پر بات نہیں ہو سکتی جڑ گھڑتو آلڈی ہو چکا ہے بس اتنا سمجھنے جانا بھی ہے نا تو آدھی روٹی اپنے گھر کھا کے جائیں اور آدھی روٹی رڑکی والے کے گھر کھائیں تاکہ تیری آدھی روٹی کی وجہ سے کسی غریب کی عزت رہ جائے اگر تیری وجہ سے بیٹی والے کی عزت رہ گئی اللہ کم نے کیوں کے باوجود بھی اپنے کرم سے رمک پر میں ہم سب کی عزت بچا لے گا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بمداد والے کا صدقاتہ فرمائے سرکارِ غوثِ بات کا صدقاتہ فرمائے ہم سب کو مسئلہ کے اہلِ سنت مسئلہ کے حالاظرت پر قائم تائم رکھے کہ اسی مسئلہ سے مولا ہم سب کو موت نصیب فرمائے جو ہوئے اولاد ان کو معاف فرمائے ربِ کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی رہی پھر ملیں گے مساطر ہے ہم بھی مساطر ہو تم بھی کسی مول پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ تو آ کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اور زور سے لا الہ اللہ